اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ایسن چوکتائی دوستو آج میں آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو درد نہیں ہوتا جی ہاں آپ سن کے حیران رہ گئے ہوں گے کہ ایسا کون سا شخص ہے اس دنیا پہ جس کو درد نہیں ہوتا ایک شخص ہے جس کا آپ بازو بھی توڑ سکتے ہیں آپ اسے سوئی بھی چوبا سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کا ہاتھ آگ کے اوپر بھی رکھ دیں تب بھی اس کو کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوگا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پوری دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جس کو یہ درد نہیں ہوتا آخر کون ہے یہ؟ کیوں اس کو یہ درد نہیں ہوتا؟ اور جب بھی اس کو کٹ لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوستو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح ہر آنے والی ویڈیو آپ تک اٹومیٹکلی پہنچتی جائے گی تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس آدمی کا نام سٹیون پیٹ ہے جو کہ واشنگٹن میں رہتا ہے سٹیون بہت ہی ریئر کنڈیشن کے ساتھ پیدا ہوا تھا اس کنڈیشن کو سی آئی پی کہا جاتا ہے یعنی کونجینیڈل انسینسٹیوٹی تو پین یہ ایک ایکسٹریملی ڈیجرس کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں پیشنٹ کی پین سینسنگ نروز جو کہ دماغ کو میسیج پہنچاتی ہیں وہ ڈریکلی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروپرلی دماغ سے کریکٹ نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کو درد نہیں ہوتا وہ کسی قسم کا پین محسوس نہیں کرتے جب سٹیون چھوٹا تھا تو اس کی والدین نے اس کے بارے میں کچھ عجیب نوڈس کیا انہوں نے دیکھا کہ جب کبھی بھی اس کی زبان کو کٹ لگ جاتا ہے تو وہ دوسرے بچوں کی طرح روتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا درد محسوس ہوتا ہے بلکہ وہ کنٹینیوزلی زبان پر کٹ لگایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا مو خون سے بھر جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس اس کو ہسپیٹل لے گے وہاں ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ کیے انہوں نے اسے سوئی جبائی اور یہاں تک کہ لائٹر بھی جلا کر اس کے پاؤں کے سم نے رکھ دیا بلکہ اس کے پاؤں کے قریب تاکہ اس کو پین محسوس کروایا جا سکے لیکن سٹیون بلکہ کام رہا وہ ہلا دکھ نہیں کیوں کیونکہ اسے فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اسے درد ہو رہا ہے اور وہ کیجولی مسکرا رہا تھا اس لیے جب سٹیون بڑا ہوا تو وہ بلکہ لا پرواہ تھا اور وہ لمبی لمبی امارتوں سے چلانگے لگاتا تھا اور اپنے بائیک پر بہت ہی خطرناک جنجر سٹینٹ کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی چیز اس کو ہٹ نہیں کر سکتی اگر وہ گر بھی گیا یا وہ انجڑ بھی ہو گیا تو بھی اسے درد نہیں ہوگا سٹیون کی چیلیس سالہ زندگی میں اس کی اسی سے بھی زیادہ ہٹیاں ٹوٹ چکی ہیں اس نے یہ ریالائز کیا کہ یہ ایک موجزہ ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ درد آپ کی باڈی کا علام سسٹم ہے جب آپ کی کوئی ہٹی ٹوٹتی ہے تو آپ کو ایک دم سے بتا چل جاتا ہے اور آپ سننلی اس ایکٹ سے رکھ جاتے ہیں اور پریونٹ کرتے ہیں اور اپنی اس انجری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سٹیون کی باڈی ایک بینہ علام کے گھر ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے بچے جو کہ اس کنڈیشن کو سفر کر رہے ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ درد کو محسوس نہیں کرتے اس لیے جب ان کو لگتی ہے تو وہ رکتے نہیں ہیں لیکن سٹیون چاہتا ہے کہ لوگ جانے کہ جن کو سی آئی پی ہے وہ لوگ بھی سروائیو کر سکتے ہیں وہ یہ اویرنیس سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں دوستو سٹیون پر سٹیڈی کرنے کے بعد مجھے لگا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم درد محسوس کرتے ہیں آلگو ایٹ ہرٹس اس کی وجہ سے کبھی کبار انسان انکومفٹیبل بھی ہو جاتا ہے انسان کو غصہ بھی آتا ہے یہ چیز انوائنگ بھی کرتی ہے لیکن یہی وہ وجہ ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے تو اس چیز کو کوسنے کی بجائے ہم درد محسوس کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم بھی درد محسوس نہ کرتے ہوتے تو ہم بھی خود کو ہرٹ کر دیتے ہیں اور یہ چیزیں شاید ہمیں ڈیتھ تک لے جاتی ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کے مدافق اس کنڈیشن سے سفر کرنے والے میکسیمم ففٹین جیئرز تک ہی زندہ رہ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے لیے بھی سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو انفومیٹیو لگی ہوگی بہت شکریہ